جس طرح مجھے جیل میں انہوں نے پہلی رات پتا تھا کہ مجھے کمر کی تکلیف ہے پہلی رات انہوں نے مجھے زمین پر سولایا انہوں نے اس کو امران خان صاحب خود لاہور آئے اور ان کے جو کرندے ہیں خود لاہور آئے جن کا ماں نام بھی لینا اپنا یہاں پر مناسب نہیں سمجھ گا اور انہوں نے آکے ڈریکٹلی انفرکشنزی جیل اتورٹیز کو ایک کہ اس کو زمین پر سولانا ہے تاکہ اس کی کمر کو اور تکلیف پہنچے دو اس کو عام قیدیوں کے ساتھ لے جاؤ اور اس کو تین اس کو کھانا جو اپنا جیل میں پکتا ہوں تو میرے پاس وہ آئے جیل کے لوگ میں نے کہا بھی دیکھو جو جیل کے قوانین ہیں ان میں موجود ہے کہ جو انڈر ٹرائل جو ہوتے ہیں پرزنز ان کو گھر سے کھانا دوائی کپڑے کا پورا اختیار ہے قانون ہے قانون ہے اگر آپ میں اس کی خلاف پرزی کرنی ہے تو میں آپ کے اوپر گوجنی بنوں گا میں زمین پر بھی سو جاؤں گا اور جیل کا کھانا بھی کھانا ہوں گا پھر مجھے وہ دہشت گردی کے گاڑی میں ل ملے کے جاتے تھے اس لیے کہ تاکہ میری کمر کو اور تکلیف پہنچے یہ قوم جان لے بعد میں نے اوف تک نہیں کہ میں نے کہا اللہ تعالی میرا سہارا ہے وہی مالک ہے دیڑھ مہینہ دو مہینہ مجھے اس میں اے پی سی ملے کے جاتے رہے اور پھر اس کے بعد عدالت نے ٹرائل کوٹ نے مجھے جب موقع دیا تو پھر مجھے وہ دوسری گاڑی میں لے گئے تو آپ جو بات کریں کہ میں نے علاج کے اپنے چکپ پر جانا تھا میرا ٹائم ڈاکٹرز ہو گیا ہوا تھا میں کینس سروائی گ ان کے اوپر جو قیمتیں جو کی گئی ہیں اور مہنگی قیمتیں لگائیں گی وہ دیکھیں یعنی کس کس سکینڈل کی میں بات کروں آپ مجھے بتائیں کہ میاں نواز شریف کے دور میں چار بنے اپنا یہ آپ کے پبلک ٹرانسپورٹ میٹرو لاہور پنڈی اسلام آباد ملتان اور اور اینائن کیا ایک دھیلے کی کوئی کرپشن کو صحبت کر سکا تین سال ابھی تک امران خان کو کووٹ کا یا غربت کا یا مہنگائی کا کوئی اس کو احساس نہیں وہ ابھی بھی فائلیں میرے خلاف کی دیکھ رہا ہوگا میاں نواز شریف خلاف کی دیکھ رہا ہوگا کہ اور چیز میں ان کے خلاف نکالوں گا ایک دھیلے کی کرپشن صحبت نہیں ہو سکتی یہ بی آر ٹی پشاور دیکھئے ایک چو چھبیس ارو روپے کی یہاں پر کرپشن ہوئی اور بسیں چلی نہیں بسیں جلی اور پھر آج کل کی کیا حال ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے ابھی بسیں چل رہی ہیں جل رہی ہیں خدا جانے کبھی اور پھر دیکھیں ایشن بینک کا پیسہ اور پھر کہا یہ تیس ارب چالیس ارب روپے میں لگے گا اور سو ارب سے کراس کر گیا ہمارے جو یہ تینوں جو منصوبے ہیں میٹرو کے اورجنلائی نکال کر سو ارب میں بنتے ہیں پہہتر کلومیٹر ان کی مسافت ہے اس کی چھبیس کلومیٹر مسافت ہے یہ اکیلہ ایک سو اچھبیس ارب روپے میں اس کا ٹیکہ لگا ہمارے الحمدللہ سو ارب میں پہیتر کلومیٹرس کے بنے تو یہ نواز شریف کی قیادت ہے پھر آپ دیکھیں کہ کنسنسز کے ساتھ سی پیک کو چلایا کنسنسز کے ساتھ گوادر پورٹ ادھر نورڈن ایریاز میں اور جو موٹر ویس بنی یہ کوئی معمولی کام ہے پھر بجلی کے منصوبے کتنی گھڑھائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کہ مہنگے بجلی کے منصوبے یہ ایلن جی کے جو منصوبے ہیں میں آپ کو انتہائی ذمہ داری سے ارز کر رہا ہوں کہ پاکستان میں اور دنیا میں سستے ترین اور سب سے موڈرن ٹکنالوجی کے یہ منصوبے لگے پانچ ہزار میگا وارٹ کے منصوبے لگے اتنی برک رفتاری سے کہ دنیا میں اس کی دوسری مثال نہیں ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم سب کو اپن خدا کا خوف ہمیں ہونا چاہیے یہ جھوٹ بولتے ہیں دن رات چور ڈاکو کے علاوہ ان کو دوسری بات نہیں آتی آج ملک کہاں پہنچ گیا ہمارے خطے میں دوسرے چھوٹے مبالک جو بونے ملک ہیں وہ ہم سے آگے چلے گئے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے بدترین کوئی حکمت نہ آئی اور خدا کرے دوبارہ نہ آئی میں تو آیا ہوں آج فاتح کے لیے میرے ہمارے یہ بہت بہت مہربان زوست ہیں ہمیں اپنا ایک یقین کریں کہ میاں نوازشب صاحب کا خان مروم خان ولی خان بہت ایک تعلق تھا بڑا محبت کا وہ بہت محبت سے پیش آتے تھے میاں صاحب سے جی آزم جو ہمارے دوست میں وہ میرے بھی دوست تھے آزم خان ہوتی وہ اللہ کو پیارے ہوگے ان سے بڑا تعلق تھا ان سے بڑا حیدر ہوتی صاحب ان سے میاں افتخار بیٹھے ہیں یہ حاجی بنور صاحب بیٹھے ہیں بڑا ان سے تعلق ہے ان سے ہمارا آج صرف یہاں پر فاتح کے لیے آئے ہوں سیاسی بات میں نے ان سے کرنی ہے وہ کروں گا جب وہ سیاسی موقع ہے کہ میں بتاؤں گا شکریہ بات میں نے ان سے کرنے کے لیے آئے ہوں سیاسی بات میں نے ان سے کرنے کے لیے آئے ہوں سیاسی موقع ہے موسیقی 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 موسیقی